موسیقی خواتین وزرات بڑی ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پورٹفولیو بنانا کیوں ضروری ہے پورٹفولیو کی اہمیت کیا ہے اور پورٹفولیو اس شلف کی مثال کی طرح ہے کہ اگر آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں اور اسے کے بارے تیرونے کھی ہوگا کیا۔ اور اس کا میں دے اس کے بارے تیرونے ایک ہوگا ہے لیکن پورٹفولیو کیا پورٹفولیو ہے؟ اس کا مفادہ دیکھا ہے؟ اس کے لیے میں بھی حقاقت میں نے وقت کے ساتھ تجربے کے ساتھ یہ سیکھا ہے کہ پورٹفولیو جتنا پیارے طریقے سے سجایا جاتا ہے اترہ ہی اس کا امپیکٹ بڑھتا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور گھر اچھے طریقے سے صاف سترا اچھے طریقے سے سجاوا ہو اس کا مطلب کہ آپ کا پورٹفولیو بھی سجا ہونا چاہیے اب اس کی سجاوٹ کیسے ہوتی ہے دوستو اس کی سجاوٹ ایسے ہوتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو فائیور کی اگزامپل دیئے این ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے گرافک ڈیزائننگ نہ جانتے ہوں تو فائیور پہ جائیے پانچ ڈالر خرچ کیجئے اور آپ کے جتنے پورٹفولیو لنکس ہیں ان کے پیارے سے خوبصورت سے آئی کیچی سے تھامنیلز بنا لیجئے تھامنیلز وہ ہوتے ہیں جو چھوٹا سا گرافک آرٹ ہوتا ہے جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو یہ ٹپیکلی ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ بائی ٹو ہنڈرڈ ویریز سائزز فرم فریلانس مارکٹ پلیس ٹو فریلانس مارکٹ پلیس گرو ڈاٹ کام کا تھامنیل پورٹفولیو کا فرق سائز کا ہے اپوک کا تھامنیل پورٹفولیو کا الگ سائز کا ہے لیکن تھامنیل کی امپورٹنس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے وہ تو ہر فریلانس مارکٹ پلیس پہ ایسے ہی رہتا ہے بیکنز جب آپ کسی فریلانسر کی پروفائل پہ جاتے ہو اور پروفائل پہ جا کے جو آپ کو پورٹفولیو نظر آتا ہے اس پہ بیسیکلی سب سے پہلے تھامنیل نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا اب تو آپ تھامنیل پہ کلک کرو گے تو تھامنیل پہ کلک کر کے آپ اس ایکچول پورٹفولیو کے ڈیٹیل پیج پہ جاؤ گے this is just you know generally understood مسال کے طور پہ آپ فیس بک یوز کرتے ہو نا اگر آپ فیس بک پہ کسی کی اپنی پوسٹ میں کسی کی پکچر دیکھتے ہو unless you click on that picture that picture will not enlarge ایسے ہی ہے یہ جو چھوٹا پیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تھامنیل ہاں فیس بک کا تھامنیل ہوتا بڑا ہے پانچ سو بائے تین سو کا کیونکہ وہ ظاہر ہے ٹائم لائن کو پورا cover کرنا ہوتا ہے same goes for the freelance marketplace اب اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ نہیں آتی سیمپل طریقہ ہے تھامنیل بنانا بہت ضروری ہے fiverr.com پہ جائیے ایک عدد گرافک ڈیزائنر کو hire کیجئے اس سے دس تھامنیل کی ایک price decide کر لیجئے وہ ٹیپیکل یہی price بنے گی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں five watt dollars اور جب وہ پیارے سے تھامنیل جو آپ کو attractive لگیں آئی کیچی لگیں آپ کو دیکھنے کا دل بھی کرے اپنے پورٹفولیو کو یقین جانے جب آپ کا اپنے پورٹفولیو تھامنیل کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا how do you expect an employer to see your thumbnails and see your portfolio so portfolio is just like that house جو پیارا صاف سترا آئی کیچی attractive یہ میں آپ کو یہاں پہ چار الفاظ دیکھ کے جا رہا ہوں ہونا چاہیے تو جب آپ satisfy ہو جاؤ اپنے کام سے for the thumbnails that a graphic designer has created for you اس کو اٹھائیے اپنے freelance marketplace پہ populate کیجئے اور پھر دیکھئے اس کا فرق میں نے again یہ بات تجربے کے ساتھ سیکھی تجربے کے ساتھ میں نے ایسے سیکھی کہ میں نے جناب شروع شروع میں صرف اس site کا تھملے لکھ لیتا ہوتا تھا سکریم شاٹ بنا کے میرے ایک let's say logo بنایا ہے اس کا میں نے پورا کا پورا سکریم شاٹ لے لیا یا میں نے ایک ویب سائٹ کا user interface بنایا ہے تو میں اتی بیوکوفی کرتا ہوتا تھا دوستو کہ پورا کے پورے کروم کا یعنی کہ کروم ویب سائٹ میں نے کروم پہ کھولی ہو تو میں پورا کا پورا تھملے لے لیتا without realizing کہ employer wants to see my creativity if I as a graphic designer cannot show creativity in my work how do I expect my employer to hire me for a graphic design work same goes for other niches یعنی کہ آپ ویب دولپر ہیں اور اگر آپ کا وہ کام ہی creative اور آئی کیچی نہیں ہے how do you expect employer to hire you for a web development work so same goes for all other niches میری یہاں پہ آپ کو جو advice ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو thumbnail بنوانے ہو go to thefiverr.com پانچ ڈالر دے کے آپ کو اچھے بلے thumbnails مل جائیں گے اپنا impression ضرور دالیے گا graphic designer پہ کہ this is my color preferences remember for creating effective thumbnails you are doing branding of your profile so it has to follow a systematic color pattern یہ نہیں ہو سکتا دوستو کہ ایک thumbnail لال ہے ایک thumbnail لیلا ہے ایک thumbnail پیلا ہے تو پھر تو employer بھی ہنسے گا جیسے میرے ابھی چہرے پہ مسکان آئی کیونکہ بات ہی اتنی you know non professional سی لگتی ہے کہ ہر کوئی دیکھ کے ہنسے گا کہ آپ کا کام ہی آپ کی branding کو reflect نہیں کر رہا آپ کا کام ہی آپ کی personality کو reflect نہیں کر رہا remember you are not meeting your employer in person and ممکن ہے آپ کا employer سات سو مندر پا رہا میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں دوستو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے کہ جو کرنا ہے online ہی کرنا ہے جو creativity دکھانی ہے online ہی کرنی ہے جو marka مارنا ہے جو تیر مارنا ہے میں یہ word یہاں پہ use کروں it may sound sarcastic but وہ online ہے آپ offline تو کچھ کر نہیں سکتے so your impression counts a lot and in that case thumbnails for your portfolio is something you want to consider because that is your branding take it professionally it should be systematic there should be symmetry in it there should be uniformity in it and most importantly they all should look like one that is your branding کر کے دیکھئے گا بہت فرق پڑتا ہے اورکہ موسیقی